توڑ دے ہوں گے یہ جو بت ہم نے اپنے دلوں کے اندر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بت ان پگوں والوں کے بت ان پیروں کے بت یہ بت ہم کو توڑنے پڑیں گے اور جب تک ہم یہ بت نہیں توڑیں گے ہماری یہ نوجوان نسل آزاد نہیں ہو سکتی آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس بری عدالت میں سوال کرتا ہوں مجھے سمجھاؤ تو صحیح عبران خان کا قصور کیا ہے اس کا یہی قصور ہے کہ اس نے پوری دنیا کو کہا کہ کلمہ حق میں بلند کروں گا میں اسلام پہ چلواؤں گا سسکم کو میں کسی امریکہ کا کسی برطانیہ کا کسی انگریز کا کسی اور کا غلام اپنی قوم کو نہیں بننے دوں گا اور آج آپ کے سامنے اس گندے ننگے اور پراغندہ سسکم نے اس کو قید و بند میں ڈالا ہوا ہے لیکن وہ بندہ پیچھے ہٹا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس لیے کھڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قوم کی لڑائی لڑ دی ہے اب میرے دوستو آپ پر فرض ہے مجھ پر فرض ہے ہماری پوری قوم پر فرض ہے کہ جو لڑائی امرار خان ہمارے لیے جیل میں لڑ رہا ہے الیکشن والے دن ہم یہاں بیلٹ پہ لڑائی لڑ کے دکھا دیں کہ یہ قوم امرار خان تیرے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے اور دوسرا میں تمام دوستوں سے درخواست کروں گا التماث کروں گا کہ ہمارا فرض تھا ہم آپ کے پاس آگئے آپ کو ہم نے حقائق بتا دیئے آپ کو جو جھنڈا ہے جو انصاف کا جھنڈا ہے جو آئین کا جھنڈا ہے جو قانون کا جھنڈا ہے جو حق کی پارٹی ہے آپ کو اس کا ہم نے پیغام دے دیا آپ سب گواہ رہنا ہم نے ذمہ داری سے امرار کے سپاہی ہوتے ہوئے آپ تک حق کا پیغام پہنچا دیا اب میں آپ سے ارز کروں گا تمام دوستوں سے آپ کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہیں یہ لوگ یہ جو بدماش یہ جو جگیردار یہاں سے بن کر جاتے ہیں ان ایوانوں میں وہ آپ کے ووٹوں سے جاتے ہیں آپ آج ان کو ووٹ نہ دیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ بدماش کیسے وہاں جاتے ہیں اور پانچ سال جب ووٹیں لے کر یہ بن کر وہاں جاتے ہیں مجھے بتاؤ کو کٹا والوں کتنی آپ کی واپس آ کر یہ پرسی کرتے ہیں کتنا آپ کا خیار رکھتے ہیں چون اصلا بیڑ بکریاں یہ جگیردار جس طرح مرضی چلائیں ہم بیڑ بکریاں ہم انسان ہیں ہم اللہ کے مخلوق ہیں ہم انصاف کے دائی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے نہ ہم اس سسٹم کے آگے جھکیں گے نہ ان جگیرداروں کے آگے جھکیں گے اور ہم اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے اللہ کی مخلوق کے لیے انشاءاللہ انصاف پر کھڑے تھے انصاف پر کھڑے ہیں مر جائیں گے کٹ جائیں گے انصاف پر کھڑے رہیں گے میں صرف آپ دوستوں سے التماس کروں گا کہ آپ دوست پوری ذمہ داری کے ساتھ میری بہنوں کو میری ماں کو میری بیٹیوں کو میرے بھائیوں کو میرے بزرگوں کو ذمہ داری سے یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم ہمیشہ پیروں اور ماروں کو ووٹ دیتے رہے ہیں اس مرتبہ ووٹ دیں گے تو ضمیر کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ میں آپ تمام دوستوں سے التماس کروں گا کہ سومار والے دن سپریم کورٹ میں میرے کیس لگا ہے اور میری اللہ تعالیٰ نے مدد کی اللہ نے سرخ رو کیا تو ان کے جتنے بہانے تھے ان کے جو ظلم اور شدم تھے اللہ نے اگر مجھے اجازت دی اور سپریم کورٹ نے مجھے اجازت دی تو انشاءاللہ ایم این اے پہ میں لڑکے ان بدماشوں کو دکھاؤں گا کہ شباب شیال تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم جتنا مرضی زور لگا لو تم نے کوشش کی کہ تم مجھے بیلٹ پہنانے دو تم مجھے ہرا نہیں سکتے تم عمران خان کے سپاہی کے ساتھ مقابلہ ہے تمہارا مقابلہ کسی پٹوانی کے ساتھ نہیں ہے اور عمران خان کا سپاہی انشاءاللہ اپنے دوستوں اپنے بھائیوں اپنے بزرگوں کی مدد سے انشاءاللہ تمہیں ناک چنے نہ چبائے تو پھر کہنا اور میرے دوستوں زندگی زندہ دلی کا نام ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں واسلام